کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کشمیریوں کے حوصلے اور عظم کو سلا شہر بھر میں ریلیاں سیمینار اور تقریب جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مضمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا عیادہ ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یومیں یک جہتی کشمیر پر سیاسی جواعتوں کی ریلیاں اور کیم مسلم اگنون کی الحمرہ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شری لیکی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہیں کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے رہنما چوہدری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اوجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنایا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ ہی حکمت عملی حسن مرتضی بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تکم قائم نہیں ہو سکتا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جننت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جماعت اسلامی کی مسلم ٹاؤن سے مال روڈ تک ریلی لیاقت بلوچ کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لگ کاف کے زیر احتمام مسلم لگ ہاؤس میں یوم یکجہتی کشمیر سیمینار کامل علی آگا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حیمایت جاری رکھنے کاز یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاز کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے سیاسی اور مذہبی جماعتیں سڑکوں پر پنجاب حکومت غافل سرکاری سطح پر حکومت نے ایک بھی تقریب منعقد نہ کی حکومتی سطح پر کوئی تقریب میرے علم میں نہیں یوم کشمیر پر تقریب کا انعقاد ہونا چاہیے تھا وزیر اطلاع خیاز الحسن چوہان آزادی کشمیریوں کا حق ہے کشمیریوں کا قدرتی الہات پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر میں فرق بنایا جائے میڈیا ای رہنما ایجاز چوہدری کی میڈیا سے گفتگو مولانا فضل رحمان پر بھی خوب برسے بولے مولانا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سربراہ ہیں کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی جمعیت علماء اسلام نے لاہور پریس کلپ سے ریلی نکالی ڈیپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام مولانا امجد خان کی خصوصی شرکر مینی مزدہ ایسوسییشن کا بھی کشمیریوں سے اظہار اکجہتی بابو سابو سے یتیم خانہ چوک تک ریلی کا احتمال صدر حاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار اکجہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کی شریک کشمیر ڈے پر اظہار اکجہتی کے لیے خصوصی تقریب کیتھیڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اظنی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میریکل بورڈ علاج مالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر جگر اور خون کی شریانوں کا مرض ہے عدویات میں معمولی رد بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاس نے میڈیا بریفنگ دی نواز شریف کی میریکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا شکوا وزیرالہ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو ہسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میریکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے صحت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکس حکومتی پالیسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سویسز ہسپتال آمد والد کی آیادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی وقش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاجہ عمران نزید بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر لڈی ای افسران کے گپ گہرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحافظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میکرو پلٹن پلینر محمد ازہر آئیشہ مظہر سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمہ در کمیشل پلازوں کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لاپرواہی پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی زل انتظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات خلف کر لی کمیشل امارتوں کا سربے کرنے کا پیصلہ کر لیا گیا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگی امرسی دکوی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل اندھن الپی جی اور لکڑیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکوں پر نکل کر اعتجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ کاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکرٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا صوبائی وزیر امار یاسر کے استیفے کے پیچھے سیکرٹری سے اختلاف تھا ذرائع تبادلے کے حکامات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان پرویز علاہی دور کے منصوبوں میں تاخیر تحقیقات کرنے والی سپیشل کمیٹی ڈو ہی گمنامی کا شکار تین ماہ بیٹ گئے تحقیقات میں پیش رفت نہ ہو سکی سپیشل کمیٹی نے شہباز دور میں اہم منصوبوں پر کام کرنے والے بیوروکریٹس کو طلب کیا بیوروکریٹس نے پیش ہونے سے معذرت کر لی سپیشل کمیٹی نے بھی چپ ساتھ لی انتظامی کے بعد مالی بہران بھی سر اٹھانے لگا قائد آزم لائبریری مالی بہران کا شکار لائبریری کو مجلے فراہم کرنے والی کمپنیوں کو رکوم کی ادائیگی روک دی گئی کمپنیوں کی میکزن کی فراہمی روکنے کی بھی دھم کی سگیاں پل کا ایک ٹریک بند ٹرافک سست روی کا شکار پل کے جوائنٹ کی خستہ حالی کے باعث پل ٹرافک کے لیے بند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہونے لگا نئے جوائنٹ کی تنصیب کے لیے ڈریلنگ کا کان جاری آہد چیما کے گلد نیب نے شکنجا کس لیا آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں نیب کی ایک سو پچاس گواہوں کی فہرستہیار آہد چیما جوڈیشن ریمانڈ پر جیل میں ہے محکمے پاکستان سیٹیزن پورٹل میں درج شکایات پر کان نہیں درتے ڈیپٹی کمیشنر نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو شکایت لگا دی بلدیائی اوزما، واسا، الڈویو ایم سی، ہیلتھ، ایڈوکیشن اور سوئی گیس سے متعلق شکایات کی ریپورٹ ارسال میجر سجاد حیدر شہید کی دسمی برسی اچھرا میں دعایا تقریب کا احتمام ایس ایس پی زاہد مروت سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت میجر سجاد حیدر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا سیلفی کا شوق جان لے گیا شہیدرہ میں مقبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کہتے ہیں تین دوست ریل کی پٹڑیوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جام بھاک ہو گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبر کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمزن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا سرف راز احمد دورہ آسٹریلیا اور والٹ اپ تک کپتان برقرار سرف راز احمد کپتان ہیں اور والٹ اپ کپ تک رہیں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے سہستہ سنا دیا سرف راز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمیٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرف راز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس والٹ اپ میں کپتانی عزاز ہے کرکٹ بورٹ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرف راز احمد امریکن لائسٹ اف سکول کے ذریع تمام امرنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاس کا مظاہرہ مختلف پرفارمیسز نے تقریب کو چار چاند لگا دیے سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور ہم لٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کہہ ہی نہیں پھائے جو اڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی رازی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لٹ بیڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب وزیر آئی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی